اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور الحمدللہ رب العالمین مختلف وظائف کے ساتھ صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں کہ کیا پتہ کوئی ایک وظیفہ کسی ایسے دوست کو مل جائے جو اس کی تلاش میں ہو اور اس کی زندگی جو ہے وہ سمر جائے اور اس کی مالی حالات بہتر ہو جائیں اسے گریلو دلی سکون کی دولت سے اللہ کریم مال فرما دیں اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے شانہ شکوت اور رفاتوں سے مالا مال فرمائے تو آپ نے ہمارے لئے بھی دعائیں کرنی ہیں ہم آپ کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور اللہ کریم عالم اسلام کے بھی خیر فرمائے تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف آج کا مل ایک بہت خاص عمل ہے میرے وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اور بزرگ جو کہتے ہیں کہ دولت رزق پیسہ ہمارے پاس ٹکتا نہیں اس میں برکت نہیں ہے ہم ہزاروں کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسہ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے تو یہ بہت ہی کارامند اور بہت ہی مجرب اور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہیں انشاءاللہ اس عمل سے اللہ کریم آپ کے دولت میں آپ کے کاروبار میں پیسوں میں برکت فرمائیں گے اور دولت اللہ اتنی عطا فرمائیں گے کہ سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا بہت ہی آزمدہ عمل ہے سورہ فاتحہ شریف کا یہ عمل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کوئی دوست اب آپ وہ یہ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ جی وظائف کارامند نہیں ہوتے وظائف عمل نہیں کرتے تو میرے بھائیوں بہنوں آپ اور میں جب کسی ڈاکٹر کے پاس میڈیسن خریدنے جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مریض یا ہم خود اس مرض سے فوراں کیا ہمیں نجات مل جاتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہم عدویات وغیرہ جو ہے وہ لیتے ہیں دو تین چار دن پانچ دن جو ہے دوائی کھاتے ہیں اس کے بعد جا کر اللہ کریم ہمیں جو ہے اس بیماری سے چھٹکارہ نصیب فرماتے ہیں اللہ جللہ شانہو ہمیں صحت اور تندرسی عطا فرماتے ہیں بعض وقت تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں پھر جا کر دعا جو ہے وہ اپنا ایک خاص اثر دکھاتی ہے یہاں پر بھی یہی وجہ ہے کہ روحانی جو علاج ہے جو وظائف ہیں جو روحانی کلمات ہیں جو ہماری روحانیت کو جاگر کرتے ہیں تو یہ بھی اپنا ایک خاص اثر رکھتے ہیں لیکن جو ہے کچھ نہ کچھ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے تب جا کر یہ وظائف اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات پہ توقع اور بروسہ رکھ کر اپنے رب کو پکارا کرو اپنے رب کو یاد کیا کرو میں کہتا ہوں دنیا کی بادشاہوں سے اگر مانگا جائے وہاں سے تو انکار ہو سکتا ہے ہمیں ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے ہمیں دھکے بھی لگتے ہیں لیکن اللہ وخد اولا شریک کی وہ دربار ہے وہ بارگاہ ہے جہاں نہ دھکے لگتے ہیں نہ وہاں پر انسان کو بارگاہ سے باہر نکالا جاتا ہے وہاں تو صرف یہی پکار ہے یا ایہا الانسان ما غرق بربکل کریم اے انسان تُو اپنے کریم رب کی بارگاہ سے کیوں بھاگ رہا ہے کیوں بھگوڑا بن چکا ہے وہاں سے تو یہ پیغامات یہ کلمات سننے کو ملتے ہیں لہٰذا بلکل دل کو تنگ نہ کیا کریں دل کو چھوٹا نہ کیا کریں اپنے رب کا نام پکارا کریں اللہ جللہ شانہو آپ کو اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتوں سے مالہ امال فرمائیں گے اگر آپ ہمارے چینل اسلام اک فقہ یوٹیوب پہ لے ہیں اور ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں وظائف جو ہے وہ ملتے رہیں پڑھنے کے لئے سننے کے لئے تو اسلام اک فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز اور وظائف آپ دوستوں کو ملتے رہیں دس محرم العرام الحمدللہ ہمارے ہاں امام عالی مقام امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یوم شہادت کنفرنس کا نکاد ہوتا ہے اور اس میں ہم اپنے تمام ماننے اور پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں کے لئے اجتماعی دعا کا احتمام کرتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام ضرور کومنٹس کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے دعا کا خصوصی احتمام کیا جائے گا تو جی ہاں صورت فاتحہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے کہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے عدیس کا مفہوم ہے کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ نہیں عطا کی گئی صرف اور صرف یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کی گئی تو یہ ایک نور ہے جو نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کو عطا کیا گیا اللہ جللہ شانو ہم اس کے پڑھنے کی اور قدر کرنے کی توفیق رفیق نصیف اور میں توجہ کے ساتھ سنی گا میں اب آپ کو جو ہے اس کی وضاحت دینے لگا ہوں اور کس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ کے پاس چند پیسے ہیں چند روپے ہیں آپ ایسا کریں کہ سات دن لگتار ان چند پیسوں کو الگ رکھ لیں ان چند پیسوں کو آپ نے استعمال نہیں کرنا تو آپ سات دن لگتار سورة فاتحہ شریف جو ہے سورة فاتحہ شریف جو ہے آپ نے روزانہ باووزو حالت میں اکیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے ان چند پیسوں کو پھونک دینا ہے چند پیسوں کو آپ نے دم کر دینا ہے چند پیسوں کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور وہ چند پیسے وہ چند روپے جو ہیں انہیں سات دن لگتار اکیس مرتبہ روزانہ اور یاد رکھیں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کا ٹائم رکھیں یا فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک یہ دو ٹائم رکھیں ان دو ٹائموں کے اندر آپ اکیس مرتبہ اول آخر دروس شریف پڑھ لیں گیارہ گیارہ مرتبہ اور اکیس مرتبہ دروس شیعہ سورت فاتحہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر ان پیسوں کو چند روپےوں کو دم کر دیں وہ چند روپے اور پیسے جب سات دن آپ کا عمل پورا ہو جائے سات دن لگتار پھونکتے رہیں دم کرتے رہیں سات دن کے بعد انہی پیسوں میں سے حصبت استطاعت آپ دس روپے بیس روپے صدقہ کر دیں اور وہ پیسے آپ سنبھال کر رکھ دیں اب آپ کی جو بھی آمدنی ہو تو ایک مرتبہ آپ اپنی آمدی کو ان پیسوں کے ساتھ ملائیں ان روپےوں کے ساتھ ملائیں اور انہی میں سے استعمال کر لیں چاہے آپ نے کسی بٹوے میں رکھ دیں چاہے کسی آپ نے کسی جگہ پی بھی رکھ لیں انشاءاللہ تبارک وطالہ اللہ کریم آپ کو اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ جللہ شانہ آپ کو کھلی دولت کھلا رزق نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک وطالہ پیسے کی عزت کی دولت کی کمی دور ہو جائے گی میں امید کر رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ عمل ضرور پسند آئے گا اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے ہمیں بھی رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ